اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرجان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل پیرس مرجان امید کرتا ہوں کہ سب دوست خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اکثر دوست پریشان ہیں ان کے برز سیل نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے اکثر جو نئے شائقین ہیں ان کا شوق ٹوٹ رہا ہے میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ برز کیوں نہیں سیل ہو رہے آپ کے برز اچھی قیمت پر کب سیل ہوں گے اور کس طرح سیل ہوں گے دوستو آپ یہ چیز تو جانتے ہیں all over the world آپ جہاں بھی چلے جائیں ہمیشہ کوالٹی بکتی ہے اس وجہ سے اکثر دوستوں کو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ برز خرید دیں تو برز خریدتے ہوئے کبھی بھی کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کیا کریں کیونکہ اگر آپ آج اچھی کوالٹی لگائیں گے تو کل آپ کے پاس جو چکس نکلیں گے وہ اچھی کوالٹی کے نکلیں گے اگر آج آپ پرائز کو مد نظر رکھتے ہوئے فار اگزمپل ایک پیس جو ہے وہ ہے دس ہزار کا وہی پیس کسی اور بندے کے پاس پڑا ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے وہ آپ کو سات سے آٹھ ہزار میں بھی دے دے گیا لیکن آج تو آپ نے اپنا دو ہزار سیو کر لیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دو ہزار بچا لیا لیکن اصل مینی میں یہ دیکھا جائے تو آپ نے اپنا آٹھ ہزار روپیہ ضائع کر لیا نہ کہ دو ہزار بچایا کیونکہ جب آپ کے پاس کل اس کے چکس نکل دیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہونی اور وہ مارکٹ ویلیو کے لحاظ سے جس طرح آپ نے دو ہزار بچایا اسی طرح ان کے ریٹ بہت کم لگیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ برڈ خریدنے کے لیے تیار نہ ہو سب سے پہلی تو ہماری یہی وجہ ہے کہ اکثر دوستوں کے برڈ کی کوالٹی اتنی لو ہوتی ہے جس کی وجہ سے برڈ سیل نہیں ہوتے دوسری وجہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم جب اروج پر آتا ہے تو نئے بریڈرز یا نئے شاکین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم برڈز ابھی پرچیز کریں گے تو برڈز مر جائیں گے فار ایک بندہ جس نے پانچھے لاکھیں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں تو وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اگر میرے پاس ہمیڈیٹی اور ٹمپریچر صحیح طرح سے مینج نہ ہوا تو ہمارے برڈز مر سکتے ہیں ضائع ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ لوگوں نے برڈز اچھی قیمت پر سیل کرنے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں مئی جون جولائی یہ تین منت برڈز کو روکیں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو ان دنوں میں برڈز کو روکیں روکنے کے بعد ان کی اچھی کیئر کریں اور اگست کے انڈ پر یا اگست کے اندر ان برڈز کی پرائزز بہت اپ ہو جاتی ہیں فار اگزیمپل اس وقت اگر دیکھا جائے تو گرین فیشر سیمپل جو ہے وہ آپ کو مارکٹ میں تین ہزار کا ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا جو کہ ایک بریڈر پیئر ہے وہی پیئر جب آپ اگست کے انڈ میں یا اگست میں خریدیں گے جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہی برڈ آپ کو پینتی سو سے اٹھتی سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال برڈز کی قیمت کافی بڑھنے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ بند ہو گئی ہے پہلے برڈ امپورٹ ہوتے تھے اور برڈز کی قیمتیں لو ہو جاتی تھی لیکن شباز شریف صاحب نے اس دفعہ امپورٹ بند کر دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے برڈز جو ہم نے روکے ہوئے ہیں ان کی قیمتیں انشاءاللہ کافی اچھی بنیں گی اس وجہ سے جو نئے فینسیر ہیں یا پرانے فینسیر ہیں وہ اس بات کو دل پہ نہ لیں کہ ہمارے برڈز سیل نہیں ہو رہے انشاءاللہ یہ ایک دو ماہ سبر کریں ان کی ہیلتھ کی کیئر کریں اچھا دانہ وغیرہ دیں پانی دیں بیٹا من وغیرہ کا استعمال کروائیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے آج کل ایک دو دنوں سے الحمدللہ موسم کچھ بہتر ہو رہا ہے موسم دعا کریں اللہ کے حضور کے اللہ تعالیٰ برانے رحمت سے ہمیں نوازیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اللہ بارشیں بند کر دیتا ہے اور اگر بارشیں آتی ہیں تو بے موسمی آتی ہیں فار ایکزمپل جب گندم پک جاتی ہے اس وقت بارشیں آتی ہیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب گناہگاروں کو بخشے اور اپنا خصوصی ہم پہ کرم کرے تو ہم بات یہ کہا رہے تھے کہ ہمارے برد اچھے ریٹ پر سیل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا اگر ایک پیس آپ کو دس ہزار کا مر رہا ہے اس کی کوالٹی بہتر ہے تو آپ وہ پیس خرید دیں نہ کہ ایک پیس آپ کو آٹھ یا سات ہزار میں مر رہا ہے اور وہ کوالٹی کے لحاظ سے لو ہے اگر آپ لو کوالٹی کا پیس خرید لیتے ہیں آج تین ہزار رپیا بچایا نہیں آپ نے سات سے آٹھ ہزار رپیا ضائع کر دیا ہے کیونکہ کل وہی آپ کا برد جب آپ نے مارکیٹ میں لے کے جانا ہے تو اس برد کی قیمت چار سے پانچ ہزار رپیا لگنی ہے اس وجہ سے اس چیز پر فوکس کیا کریں کہ جب بھی برد لگائیں چاہے ایک فشر کا پیر کیوں نہ لگائیں اس کو چیک کیا کریں کہ اس کی ہیلتھ بہتر ہے کیا اس کو سوکڑا بغیرہ تو نہیں ہے یا اس کی ماسکنگ اچھی ہے یہ چیزیں چیک کر کے پھر برد لگائیا کریں اسی طرح اگر آپ دوسری میوٹیشنز پر اپلائن بغیرہ میں بھی جائیں تو اس میں ہلکی کوالٹی کا برد بھی ہے اچھی کوالٹی کا برد بھی ہے اگر آپ اچھی کوالٹی کا برد لگائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اچھے بچے پیدا کرے گا اور کل کو آپ کو اچھی ارننگ ہوگی اور اگر آپ ہلکی کوالٹی کا برد لگائیں گے تو آپ کو کم پیسے والے ہی بچے پیدا کر کے وہ دے گا اور کچھ دوست اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے برد کا سائز نہیں اچھا بنتا اس کے لیے بھی میں آج آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ برد کا سائز بہتر تب ہی ہوگا جب آپ کی فی میلز کا سائز اچھا ہوگا اب اس میں کیا لوجیک ہے جی کیونکہ میل کراس ہوگا تو فی میل مطلب کے ایک لے کرے گی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میل کا سائز اگر بڑا ہوگا تو پھر بچوں کا سائز بڑا ہوگا لیکن میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں میں اس پر اگری نہیں کرتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں اگر فی میل ہیلتی ایکٹیو اور بڑے سائز میں ہوگی تو ہی بڑا انڈا لے کرے گی کیونکہ جو بچہ ہوتا وہ تو برد کے انڈے سے لکن لنا اگر برد کے انڈا ہی ویک ہوگا تو قدرتی طور پر ہر بندہ جانتا ہے اور چھوٹا بھی ہوگا اس وجہ سے اگر آپ نے اپنے برڈ کا سائز امپروف کرنا ہے تو کوشش کریں اپنی فی میل کا سائز کو امپروف کریں آپ کی فی میل کا سائز اچھا ہونا چاہیے اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی فی میل ایڈلٹ ہوتی ہے فوری طور پر میل کے ساتھ کراس کروا کے اس کو لینگ کے لیے ریڈی کروا دیتے ہیں لینگ تو آ جاتی ہے لیکن ابھی اس برڈ کا اپنا ہی سائز کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا تو وہ جب ایڈلنگ شروع کر دیتی ہے تو وہاں پہ اس کا سائز رک جاتا ہے عام طور پر بڑے لوگ کہتے ہیں ہم تو مطلب کہ اتنے اپنے آپ کو بندہ نچیز سمجھتے ہیں برڈز کے اس میں ابھی سیکھ رہے ہیں تو جو بڑے بڑے فینسیر حضرات ہیں ہمارے دوست ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جب آپ کی فیمل کم از کم دس ماہ کی لہ بڑ کی بات کر رہا ہوں آپ کی فیمل لہ بڑ کی دس ماہ کی اور میل آٹھ ماہ کا ہو تب ہی ان کو بریڈ کے لیے آپس میں لگائیں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ فیمل کی ایج کم از کم ایک سال کے لگ بگ ہونا چاہیے جب فیمل آٹھ ماہ کیا سات ماہ میں بھی ایڈلٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد سات ماہ کے بعد جب وہ ایڈلٹ ہونا شروع ہوتی ہے اس کو تین چار ماہ کا گیپ ملنا چاہیے اس میں وہ اپنے سائز کی گروت کرتی ہے جب سائز کی وہ کمپلیٹلی گروت کر لے پھر اس کے بعد آپ اس کو میل پروائیڈ کریں تاکہ جب وہ ایگ لے کریں تو وہ انڈا بڑا دے جتنا بڑا انڈا دے گی اتنا ہی بڑا بچہ پیدا ہوگا اور آپ کے بڑز کا سائز ایٹومیٹکلی خود بخود امپروو ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے پان